موسیقی اما بعد محترم ناظرین بات اس کے پہلے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اور عورتوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے شوہروں کے حقوق اور شوہروں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ہو چکی ہے الگ الگ طریقے پر کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور عورت کے حقوق کیا ہیں شوہر کے اوپر اور شوہر کے حقوق کیا ہیں عورت کے اوپر دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب آج کی اس قسط میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو طرف حقوق کو بیان کیا جائے یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلق ہو کیسا معاملہ ہو کہ گھر کی زندگی اور گھرلو نظام بھی درست طریقے سے چلے اور میاں بیوی کے تعلقات بھی بہتر بنے رہے ہیں تو میاں اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط زبط کیسا رہے ظاہر بات ہے کہ جو ہدایت عام مسلمانوں کو ہے ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے کی ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کی تو وہ خیرخواہی کا حکم میاں بیوی کو بدرجہ اولا ہوگا دونوں ایک دوسرے کے خیرخواہ بن کر کے رہیں جب دونوں کو ایک دوسرے کا شریک حیات کہا جاتا ہے پوری زندگی کے شریک ہیں ساجی ہیں تو زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے خیرخواہ بن کر کے رہیں اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو اچھے طریقے سے دور کیا جائے اگر کوئی کجی ہے کوئی تڑھاپن ہے تو اس کی اصلاح اور اس کی درستگی کو دھنگ سے یہ کام کیا جائے الدین و النسیحہ جس طرح سے عام مسلمانوں کے مابین یہ اصول بتلائے گیا ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے تو یہ خیرخواہی میاں بیوی کے درمیان بھی ہونی چاہیے جس طریقے سے ایک دوسرے سے مشورہ لینے کا اہم کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دیا گیا کہ صحابہ اکرام سے راہ مشورہ کیا کریں اور مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ وہ امرہم شورہ بین ہوں تو اسی طریقے سے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے رہنا چاہیے مشورے میں ایک دوسرے کو شریک رکھنا چاہیے انانیت نہیں ہونی چاہیے نہ مرد کے اندر ہونی چاہیے نہ عورت کے اندر ہونی چاہیے انانیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو چاہیں کریں ہمیں کسی سے سمجھنے بوجھنے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ مرد کو مرد ہونے کی حیثیت سے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں عورتوں سے مشورہ لینے جاؤں ان کی کیا حیثیت ہے نہیں تم بھی ان سے مشورہ کرو اور عورت کو بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھی اپنے شوہر سے مشورہ کرے بساوقات ایک انسان ایک مرد ایک شوہر کسی معاملے میں الجھا رہتا ہے لیکن جب اس معاملے کو اپنی بیوی کے سامنے رکھتا ہے تو بیوی اس کو ایسا حل بتا دیتی ہے کہ وہ حل اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے ام المومین حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعیات کیجئے کہ جب صلحہ حدیویہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو احرام کھولنے کا اور سرم اڑانے کا حکم دیا تو لوگ پسو پیش میں تھے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار نہیں پا رہے تھے اس کا ایک طویل واقعہ ہے یہ لوگ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام بات کر کے مکہ کے لئے روانہ ہوئے تھے مدینے سے مکہ کے قریب حدیویہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ مکہ سے خبر آئی کی مشرقین نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا ہے وہاں پر صلح کی بات ہوئی دونوں طرف سے گفت و شنود ہی اور شرائط دونوں طرف سے رکھی گئی اور آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لئے آئیں گے مکہ والوں نے اس سال عمرہ کرنے سے روک دیا داہر بات ہے کہ مسلمان وہ اتنی دور سے یہ عظم لے کر کے آئے تھے کہ ہم آجا کر کے مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کا تواف کریں گے عمرہ کی ادائیگی کریں گے لیکن حالات ایسے تھے کہ اس کا ان کو موقع نہیں مل سکا اور صلح اس بات پر ہوئی کہ اب اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے عمرہ کے لئے اگلے سال پھر سے آنا پڑے گا تو چونکہ ایک بڑا صدمہ پہنچا تھا مسلمانوں کو تو جب صلح کے اس شرط پر عمل کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی لوگ ہشکی چاہت میں تھے اس پر عمل نہیں کر پائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی نہ تھی آپ ان کے پاس گئے ان سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے دیکھئے یہاں عورت کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالی نہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھئے آپ جا کر کے اس کی شروعات کر دیجئے آپ خود جو ہے اپنا سر مڑوا دیجئے اور خود احرام سے نکل جائیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ بھی یہ کام کرنے لگے اور ہوا یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا باہر نکل کر کے آپ نے خود اپنا سر مڑایا اور احرام کھول کر کے اپنا عام لباس پہن لیا جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو ایک کے پیچھے ایک سب لوگ اس کام میں جھٹ گئے اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی ختم ہوئی تو باہم مشورہ کرنا چاہے وہ معاملہ ازدواجی زندگی سے متعلق ہو گھرے لوہ امور سے متعلق ہو یا گھر کے باہر کا کوئی اور معاملہ ہو تمام معاملات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شریک حیات کی طرف سے کوئی ایسا مشورہ مل جائے جو آپ کے مسئلے کے حل کا سبب بن جائے اسی طرح سے ازدواجی زندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ اس بات کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اگر ہماری زندگی میں کسی طرح کی کڑوہ ہٹ آتی ہے کسی طرح کی خرابی آتی ہے تو شیطان اس طرح کی کڑوہ ہٹ اور اس طرح کی خرابی کا منتظر بیٹھا رہتا ہے وہ چاہتا کبھی نہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی خیر و خوبی سے گزرے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ گھر کا نظام برباد کر کے رکھ دے ایسا کر دے کہ اس کا اعتماد اس کے اوپر سے اٹھ جائے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی اس پر غور کرنے کی ضرورت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اپنے چیلوں کو شیطانوں کو بھیجتا ہے فتنہ فساد کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو اس کے چیلوں میں سے اس کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہوتا ہے اس کا سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ فساد کریں جب اس کے یہ چیلے آ کر کے ریپورٹ پیش کرتے ہیں اپنی کارکردگی کی اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو سب کو سن کر کے کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا اسی دوران کوئی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہاں ما ترکتو حتی فرکتو بینہو و بینہالی کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ میاں بیوی کو لڑا دیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ دونوں میں تفریق اور جدائی نہیں ہو گئی جب یہ کہتا ہے تو ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب سے اچھا کام کی تو یہ شیطان کا عمل ہے شیطان کی خوشی اور شیطان کی رضا مندیس میں ہے کہ میاں بیوی کو لڑائے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرے لہذا اگر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلقات بگڑتے ہیں تو بہت چوکنہ رہنا چاہیے کہ شیطان کہیں کامیاب نہ ہو جائے اپنے مشن میں شیطان دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب انسان میاں بیوی میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو دوسرے پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے غصے کی حالت میں وہ کبھی بڑا سخت فیصلہ کر لیتے ہیں جدائی کا فیصلہ ہمیشہ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے اور ایسی صورت میں جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی معاملہ ہے کسی طرح کی انبن ہے تو اس کا حل شریعت نے بتلایا ہے گور کیجئے قرآن کی ان آیتوں پر کہ جن عورتوں کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا خوف ہو عدم اطاعت کا خوف ہو تو ان کو نصیحت کرو فعدوہن یعنی ان کی طرف سے معاملہ انبن ہونے کی شکل میں فوراں کوئی سخت فیصلہ نہ لو پہلے ان کو سمجھاؤ جاؤ وَحَجُرُوهُنَّ فِي الْمَذَاجِعِ اور خوابگاہوں میں ان سے الہدگی اختیار کرو بستر الگ کرو یہ بطور تنبیح کے بطور سزا کے وَضْرِبُوهُنَّ اور ان کو زربہ لگاؤ زربہ کے معاملے میں مار کے معاملے میں یہ تاقید حدیثوں کے اندر بار بار سن چکے ہیں آپ کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے انتقامی مار نہیں مارنا چاہیے بلکہ بہت ہی معمولی مار ہو صرف تعدیب کے لئے صرف تنبیح کے لئے وَضْرِبُوهُنَّ فَيْنَ تَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ اگر اس سے کام چل جائے اور وہ اطاعت کی طرف لوٹ آئیں تمہاری فرما بردار من جائیں صلح ہو جائے تمہارے درمیان تو پھر کسی طرح کا کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرو کسی زیادتی کے بارے میں نہ سوچو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا قَبِيرًا ہے اللہ تعالی بلند اور بڑا ہے اللہ کی بڑائی کو سوچو اگر تم کو اپنی بڑائی کا احساس ہو رہا ہے اور اپنی بلندی کا احساس ہو رہا ہے تو یہ بھی سوچو کہ اللہ تم سے بڑا اور اللہ تم سے بلند ہے پھر آگے فرمائے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَدُوا حَكَمًا مِّنَا لِي وَحَكَمًا مِّنَا لِيَا یہ گھر کے بڑے لوگوں کو ذمہ داروں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی طرح کے انبن کا خوف ہو کسی طرح کا اختلاف واقع ہو تو دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم بھیجو دونوں کی طرف سے ایک ایک فیصلہ کرنے والے کو منتخب کرو ایک نمائندہ عورت کی طرف سے اور ایک نمائندہ مرد کی طرف سے دونوں مل کر کے بیٹھیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اِن يُرِيدَ اِصْلَاحٍ يُفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر یہ دونوں اصلاح کا جذبہ رکھتے ہوں گے اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں اجتماعیت کرا دے گا تو یہ طریقہ بتلایا ہے یہ نہیں کہ زبان پر فوراں کوئی ایسے الفاظ زبان سے استعمال کر دیے جائیں کہ جو پوری زندگی کو کڑوہ ہٹ میں تبدیل کرنے نہیں بات چیز سے تنبیہ سے نصیحت سے اور ہلکی پھلکی سزا سے اور دوسروں کو بیچ میں لا کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیا جائیں ہمیشہ زبان پر طلاق 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 کا لفظ نہیں رکھنا چاہیے آج اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جو امیج خراب ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر اس کو ہر شخص سمجھتا ہے اور دوسرے لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی جب بھی کوئی بات آئے تو فوراں جو ہے عورت کے لئے تین طلاق کا لفظ استعمال کرو اور ختم اور اس طرح سے اسلام کو ظالم بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ اسلام کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں اسلام میں ایک پوری سیریز ایک سلسلہ ہے تعلیمات کا ایسے موقع کے لئے اور آخری حل بہت ہی مجبوری میں آخری حل وہ ہے کہ جب آدمی الہدی کا فیصلہ کرے تو اگر گھر کے اندر ازدواجی زندگی کو صاف سترا رکھنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے کوئی قدم اٹھانا ہوگا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے تعلق سے جو ذمہ داریاں بتلائی ہیں تو ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے ابو دعوت کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لئے تحجد ادا کرنے کے لئے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور دونوں نماز پڑھتے ہیں دونوں تحجد ادا کرتے ہیں تو ان دونوں کو ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان کی فیرستمین کا نام درجہ ہو جاتا ہے اگر رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں تنہائی کے اندر مرد اٹھتا ہے تو اپنی بیوی کو جگہ دے بیوی اٹھتی ہے مرد کو جگہ دے دونوں تحجد پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں تحجد اور قیام اللیل یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بڑی محبوب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ازواج متحرات صحابیات اور بعد کے دور کے بھی مسلمان چاہے مردوں یا عورتیں ہوں اس پر بڑی پابندی سے عمل کرتے تھے اور آج بھی ایک بڑی تعداد اس پر پابندی سے عمل کر رہی ہے تو خانگی زندگی کے گھرے لیو زندگی کے دواجی زندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ بھی ہے اور ایک ہدایت یہ بھی ہے گھرے لیو زندگی میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ گھروں میں مہمان آتے ہیں ظاہر بات ہے کہ مرد کے تعلقات دوسروں سے زیادہ رہتے ہیں ان کے مہمان زیادہ آتے ہیں عورتوں کے بھی آتے ہیں مردوں کے بھی آتے ہیں ایسا نہ ہو کہ مرد کے مہمان آئے تو عورتیں اس کو بھاری محسوس کریں یا عورت کے مہمان آئے تو مرد اس کو بھاری محسوس کریں نہیں مہمان نوازی ایک بڑی اچھی خصلت ہے جس پر ہماری شریعت نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے اور اس معاملے میں عورت کو مرد کا تعاون کرنا اور مرد کو عورت کا تعاون کرنا چاہیے مہمان آئے تو انتظام نہ ہونے کے باوجود مہمان نوازی جس شکل میں بھی ہو سکے اس شکل میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سلسلے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی ضرورت کا ذکر کیا اپنی بھوک کا اور اپنی فاقہ کشی کا اظہار کیا آپ نے فوراں کسی کو بھیجا اپنے گھر میں ازواج متحرات کے پاس کہ کچھ ہو تو دے دو تاکہ ان کے لئے کچھ زیافت کا انتظام کر دیا جائے ایک بیوی کے پاس بھیجا وہاں سے جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے دوسری کے پاس تیسری کے پاس ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ کچھ ہے نہیں گھر میں سوائے پانی کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا امید ہو گئے تو آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس شخص کو آج کون مہمان بنائے گا اس شخص کو اس مہمان کو کون آج اپنے گھر لے جائے گا ایک صحابی نے فورا ہاتھ اٹھایا کہا کہ اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں گھر گئے مہمان کو لے کر کے رات کا وقت تھا اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ میں ایک مہمان کو لے کر کہا ہوں ان کی بیوی کہتی ہے کہ مگر گھر میں تو سوائے بچوں کے کھانے کے لئے تھوڑی سی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی جائے گی آپ غور کیجئے کہ ایسی حالت میں ایک شخص کے اوپر کیا گزری ہوگی لیکن فورا انہوں نے حل پیش کیا کہا کہ بچوں کو کھانے کے لئے جو کچھ ہے گھر کے اندر اسی کھانے کو مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور بچوں کو بہلا فسلا کر کے سلا دیا جائے گا اور کھانا جب رکھا جائے گا مہمان کے سامنے تو اس وقت چراغ بجھا دیا جائے گا اور ہم لوگ یہ ظاہر کریں گے کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں حالانکہ ہم نہیں کھائیں گے اس لئے کہ کھانا اتنا نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ ہم بھی کھائیں چراغ بجھا رہے گا مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں وہ کھاتا رہے گا وہ کھا لے گا اور ہم لوگ جو ہے ویسے ہی رات گزار لیں گے ہوا یہی اس طریقے پر عمل کیا گیا مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا مہمان نے کھایا اور یہ لوگ اور ان کے بچے پوری رات بھوکے رہے اللہ رب العالمین کو یہ عمل یہ ادا بہت پسند آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تو گھرے لو زندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ بھی ہے اسی طریقے سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ ان کی کوئی سوکن ہو تو ان کو نیچہ دکھلانے کے لیے ایسی بات کہتی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں مثلا یہ ظاہر کرنا کہ میرا شوہر مشکوز زیادہ مانتا ہے بنسبت تمہارے ظاہر بتتے کہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا اس طرح کا ایک واقعہ حدیثوں کے اندر مذکور ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں یہ بات کہوں کہ اِنَّ زوجی آتانی مَا لَمْ يُعْتِنِ کہ میرے شوہر نے مجھ کو فلاں فلاں چیز دی حالانکہ اس نے وہ چیز دیا نہیں میں بیان کروں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دیا حالانکہ میرے شوہر نے دیا نہیں تو کیا ایسا کرنا میرے لئے درست ہے تو آپ نے فرمایا کہ اَلْمُ تَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْتَ کَلَابِسَي سَوْبِذُور کہ جو شخص ایسی چیز کے ذریعے آسودگی کا اظہار کرے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح سے ہوگا جھوٹ کا کپڑا جھوٹی چیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والا سراسر جھوٹا ہے یہ جھوٹی تو ہے کہ آپ کو جو چیز ملی نہیں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو ملی ہے اس سے سامنے والا بدگمانی میں پڑے گا اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا اگر کوئی سوکن ہے اس کو سنانے کے لئے کہتے ہیں یا کسی اور کو سنانے کے لئے کہا جا رہا ہے اس سے بدگمانی پیدا ہوگی اور یہ اپنی جگہ پر جھوٹ بھی ہے تو ایسا گھرلو زندگی میں ازدواجی زندگی میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں ازدواجی زندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ جو جنسی ملاب ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اس عمل کو دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے خراب مرتبے والا وہ شخص ہوگا کہ جو اپنی عورت کے پاس جاتا ہے اور اس سے قربت کرتا ہے اور پھر اس راز کو دوسروں سے بیان کرتا ہے یہ چیز انتہائی خطرناک ہے اور آج کے دور میں خاص طور سے ایسی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو سنا جاتا ہے یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ ازدواجی زندگی کو خراب کرنے والی چیز ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں ان تمام ہدایتوں پر اور ان تمام تعلیمات پر عمل کر کے جو میاں بیوی کے دو طرفہ حقوق اور ذمہ داریوں کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں اور ان ہدایات پر عمل کر کے گھر کی زندگی کو ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان حکامات پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے برے انجام سے بھی محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین